یا رجوری پنچ کو اٹھایا اور سیدھا انند نا کے ساتھ لگا دیا ایک ڈسٹرک چھوڑا شوپیاں چھوڑ دیا پلواما چھوڑ دیا سیدھا ہمیں انند نا کے ساتھ ٹھوک دیا اب ہم یہ کریں گے کہ رجوری پنچ کو لیڈرز کو اٹھ کر جب اگر کئی ونٹرز میں الیکشن ہو جاتے ہیں تو وہ تو راستے ہی بند ہوتے ہیں ویسے ہی وہاں ٹننل نہیں ہیں برفے ہیں چھ مینے پورا سسٹم بند رہتا ہے تو کہاں وہ الیکشن ہو پائیں گے ہم ڈی لیمٹیشن کمیشن سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ رجوری پنچ کی ایک الگ سیٹ بنائیں الگ پارلیمیٹ سیٹ بنائیں اگر آپ لڈاک کو دھائی لاک پہ ایک سیٹ دے سکتے ہو تو رجوری پنچ کی بارہ لاک پاپولیشن ہے اس کو کیوں نہیں دے سکتے ہیں ڈی لیمٹیشن کمیشن کا جو ایک رپورٹ آیا ہے صاف طور پر جس طرح سے میں الگ الگ پالیٹیکل پارٹیز کی بات کروں اپنے آپ کو کٹگرے میں کھڑ کرنے کے برابر ہے لیکن یہی پہ بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ ماجد خان ہے جو سوشل ایکٹیویسٹ ہے مینڈر سے ان سے بات کرتے ہیں کیونکہ اگر میں رجوری اور پنچ کی بات کروں اسے جو ہے پارلیمنٹ سیٹ میں اگر ہم بات کرے نتناگ کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے یعنی صاف طور پر ان کو جمہو سے اٹھا کر کشمیر کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے کیا پرتکریہ ہے کیا رییکشن ہے جاننا چاہیں گے کیونکہ لوگ جو ہے لگاتار خفا دکھ رہے ہیں ماجد خان جی کیا کہنا چاہیں گے کبھی ایسا سوچا تھا آپ نے کہ آپ کو کشمیر کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا بہت شکریہ میں جو آپ نے ٹائم دیا لیکن دیکھو یہ جو رجوری پنچ کا ایریا ہے یہ ہم یہی سوچ رہے تھے کہ پہلے یہ ہمارے ساتھ ایک الگ پارلیمنٹ سیٹ ہونی چاہیے تھی کیونکہ رجوری پنچ کو پہلے جمہو کے ساتھ لگایا جاتا تھا جمہو والا کوئی بھی رجوری پنچ میں نہیں گیا ان لوگوں کا حال چال نہیں پوچھا ان کے گروینسیز نہیں دیکھے وہاں رجوری پنچ میں اپنے حال چال بہت ہیں وہ لوگوں کے فور لائن ویوز کا مسئلہ ہے ان کا جو ریلوے کا مسئلہ ہے ان کا جو ایر لائن کا رجوری کا مسئلہ تھا جو یہاں پہ جو ایم پی جمہو میں بنتے ہیں وہ رجوری کی طرف جاتے ہی نہیں ہے رجوری پنچ کی طرف اب انہوں نے کیا کیا رجوری پنچ کو اٹھایا اور سیدھا انند نا کے ساتھ لگا دیا ایک ڈسٹک چھوڑا شوپیاں چھوڑ دیا پلواما چھوڑ دیا سیدھا ہمیں انند نا کے ساتھ ٹھوک دیا اب ہم یہ کریں گے کہ رجوری پنچ کو لیڈرز کو اٹھ کر جب اگر کئی ونٹرز میں الیکشن ہو جاتے ہیں تو وہ تو راستے ہی بند ہوتے ہیں ویسے ہی وہاں ٹانل نہیں ہیں برفے ہیں چھے مینے پورا سسٹم بند رہتا ہے تو کہاں وہ الیکشن ہو پائیں گے ہم ڈی لیمٹیشن کمیشن سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ رجوری پنچ کی ایک الگ سیٹ بنائیں الگ پارلیمٹ سیٹ بنائیں اگر آپ لڈاک کو دھائی لاک پر ایک سیٹ دے سکتے ہو تو رجوری پنچ کی بارہ لاک پاپلیشن ہے اس کو کیوں نہیں دے سکتے ڈی لیمٹیشن کمیشن کی جو ممبر سائے تھے ان سے آپ کے چنے ہوئے لیڈرز ملے تھے کیا وہ ان کو یہ نہیں بتا پائے کہ ہمارے لوگ کیا چاہتے ہیں نہیں نہیں انہوں نے ہمارے بھاڑی لوگ انہوں نے ان سے ملاقات کی انہوں نے بتایا کہ ہمیں جو ہے ایک الگ پارلیمٹ سیٹ چاہیے لیکن ڈی لیمٹیشن کمیشن پتا نہیں کس کا اجنڈا پرموٹ کر رہا ہے کس وے سے چر رہا ہے اس نے ہر چیز کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا ہے پونچ میں ڈیسٹرک پونچ رجوری میں ایسٹی کے لیے پانچ سیٹیں ریزرو کر دی ہیں یہاں تو پہلے ہی ایسٹی والے جیت کے آتے تھے جو ایسٹی والا پوٹینشل جس میں تھا وہ جیت کر آتا تھا چار پانچ تو ویسے ہی جیتے تھے انہوں نے تین پونچ پونچ پورا ریزرو کر دیا میں یہ اپنا تھنہ منڈی اور رجوری کے درال دو یہاں سے ریزرو کر دی پونچ سیٹیں ریزرو کی کرنی تھی تو نگروٹا سے کرو کہیں اور سے کرو جہاں پہ ان بھئیوں کو موقع نہیں ملتا تھا یہاں سے تو وہ پہلے سے جیت کر آ رہے تھے ہم اب سینٹر گورنمنٹ سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بہاڑیوں کو الیکشن سے پہلے ایسٹی سٹیٹس دیا جائے اگر بہاڑیوں کے ساتھ آپ نے کچھ نائنصافی کی تو یاد رکھنا یہ تھارہ لاک بہاڑی ہے یہ کہ دو یا چار آدمی نہیں ہیں جس کو آپ روک پاؤگے یہ تھارہ لاک کی پاپولیشن ہے اس کو روک نہیں پاؤگے آج ہر تصحیل میں ایجیٹیشن چر رہے ہیں کہ بہاڑی ہر جگہ جا کر ڈی سی صاحب سے ریکویسٹ ایڈمیسٹریشن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے بہت غلط کیا ہے ہم گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے ہمیں ایسٹی کا سٹیٹس دیا جائے تھارہ لاک بہاڑیوں کی بات ہے رجوری پونچ میں دیش کے لیے کھڑے ہوئے اس کوم نے تین جنگیں اگر سنتالی کی بات کرتے ہیں پیٹ کی بات کرتے ہیں کتر کی بات کرتے ہیں یہ بہاڑی کوم ہے جو آرمی کے ساتھ چھانا بشانا باڑروں کے ساتھ کھڑی تھی اگر اس کوم کے ساتھ آپ نے نائنصافی کرنے کی کوشش کی یاد رکھنا یہ دیش کے ہیت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوگا اور یہ لوگ الیکشن کو بائی کارٹ کر دیں گے اگر ان کو الیکشن سے پہلے انگوں کی پوچھ لیتے ہیں کیا وہ اس ڈی لیمٹیشن ریپورٹ سے خوش ہے دیکھئے ستر پرسنٹ پاپولیشن پہاڑیوں کی ہے وہ کیسے خوش ہوں گے کہ ایک پورا ڈسٹک کی ریزارف کر کے آپ نے رکھ دیا نہ کسی وہاں کوئی ڈی لیمٹیشن کمیشن والا ڈسٹک میں گیا صرف کچھ ریپریزنٹیٹی ملے باقی ایک یہ جنڈے کو پرموٹ کر رہے آپ نے پہاڑیوں کو اگر آپ نے رہنمائی ختم کر دی ان کو ڈیمکریٹی سیٹ اپ سے آپ نے باہر نکال دیا اگر ان کو رہنمائی کا موقع نہیں ملا تو یاد رکھنا ان کا ووٹر لیٹس سے نام کاٹ دو پھر وہ صرف وہ الیکشن کو بائی کاٹ کریں گے اور ایجیٹیشن کریں گے پیسفول ابھی بہت وقت ہے نا ابھی صرف ریپورٹ آئی ہے میں جاننا چاہوں گے کہ لوگ کیا کرنے والے ہیں آگے کچھ ایجنڈا سیٹ کیا ہے دیکھئے لوگوں میں ابھی اس وقت گھسے کی بہت لہر ہے جس جس وے سے ان ڈیلمٹیشن کمیشن نے ستر پرسنٹ پپولیشن والے ڈسٹک کو پورا ہی ریزارو کر دیا ہے تو لوگوں میں گھسے کی لہر ہے اگر یہ ڈیلمٹیشن ڈراف نے ابھی جو فائنل ریپورٹ دینی ہے اس کو دیکھ کر جو پارلیمیٹ سیٹ ہے ہمارے جوری پہنچ کے لیے ایک پارلیمیٹ سیٹ دی جائے اور یہ جو ڈسٹک ہے اس کو ساری سیٹیں ریزارو نہیں کیجئے کرنی ہے نگروٹا کی کرو اور بھی بہت ہے یہاں سے تو پہلے ہی اپنے گجر بھائی جو ہیں اپنے پروٹنشل سے جیت کر آتے ہیں وہاں کیوں کر رہے ہو وہاں کرو جہاں ان کو پرموٹ کرنا ہے ان کو اگر اپنے وہ سٹرونگ کرنا ہے تو اس طرف کرو ویسے آپ گجروں کو روپ نگر میں اجاڑ رہے ہو تو وہاں آپ بسانے کی بات کرتے ہو الیکشن سے پہلے بھاڑیوں کو ایسٹی کا سٹیٹس دیا جائے ان کو ڈیمکرٹی سیٹ اپ میں لائے جائے نہیں تو یہ ایجی چیشن سٹارٹ ہوں گے اس کی رسپانسیبال گورنمنٹ ہوگی شکریہ یہ تھے ہمارے ساتھ سوشل ایکٹیویسٹ ماجد خان جنہوں نے صاف طور پر یہ کہا کہ وہاں کے لوگ کیا چاہتے ہیں کیونکہ اگر ہم ڈیلیمٹیشن کمیشن کی بات کریں ان سے کچھ ریپرزنٹیٹیو ملے بھی تھے اور وہ ریپرزنٹیٹیو تب ملنے گئے تھے جب ان کے ساتھ لوگوں کی بات ہوئی تھی اس کے بعد میں وہ لوگوں کی بات جو ہیں وہ سامنے رکھنے کے لئے گئے تھے لیکن یہ کیا سے کیا ہو گیا انہوں نے اپنی لئے الگ سیٹ مانگی تھی لیکن ان کو جو ہے وہ انتناک کے ساتھ جوڑ دیا آپ لوگ بھی یہ جان سکتے ہیں اگر ان لوگوں کو کوئی کام ہوگا اب ان لوگوں کو جو ہے وہ انتناک جانا پڑے گا تو ایک بڑا فیر بدل دیکھنے کے لئے مل رہا ہے اور لوگوں میں نیراش حرم آپ کو بتا دوں آج بھاری ماترہ میں سچیدگٹ بورڈر کے لوگ اور اسی کے ساتھ ساتھ آرس پورا کے لوگ جن کانسٹینسیز کو مرج کر دیا گیا ہے وہ یہاں پر جو میں آپ کو بتا دوں کہ اپنا اپنے یہاں پر